اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب پر ہم اپنی ویڈیو کس طرح اپلوڈ کر لیں گے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سے لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ویڈیو کو اور آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ یوٹیوب چینل پر اپنی ویڈیو کس طرح اپلوڈ کریں گے جی تو سب سے پہلے ہم کہا جائیں گے اپنے موبائل سے ہم کس طرح ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے آئیڈی کے لوگوں پر ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے یور چینل پر کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم یور چینل پر کلک کریں گے تو ہمارا یہاں پر چینل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا چینل اوپن ہو گیا اور جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا یہاں سمبل آپ کو مووی کا نظر آ رہا ہے میں پھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے اس سمبل پر جا کر کلک کرنا ہے ہے تو یہ اس طرح کی آپشن آپ کے سامنے کھل جائے گی جی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا اپنی ویڈیو کو آپ جو بھی ویڈیو آپ نے بنائی ہے وہ یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینے میں اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر لیتی ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر لیں گے اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس اوپر دیکھیں اپلوڈ کا اپشن آ گیا ہے یہ ہمارے پاس اپلوڈ کا اپشن آ گیا ہے ابھی ہم اپنی ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کریں گے کس طرح کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سب سیٹنگز وغیرہ ہماری پوری ویڈیو ہو گئی اب آپ نے جتنی ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے آپ اس کو یہاں سے کروپ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں سے کرنی ہے یہاں سے کرنی ہے جہاں سے بھی آپ کو اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ یہاں سے کروپ کر کے اتنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو مجھے یہ پوری ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اس کے وشیئے یہاں پر کہہ میں نے اس کے meinے نسول کا مuloہنی ہے اس کی میرے ہے اس وئی نہیں کرلے ابین میں نے یہاں پر کوئی انسٹوں نے چاہتے ہیں انلیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو آپ پرائیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں پبلک کرنا چاہوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو سب دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپلوڈ کے اپشن پر جو اوپر آپ کو اپلوڈ کا اپشن نظر آ رہا ہے سائیڈ میں آپ نے اپلوڈ پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کو دیکھیں اپلوڈنگ پریپیرنگ دکھا رہا ہے یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگز دکھا رہا ہے ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہماری اپلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ ٹائمنگ دیے جاری ہے about four minutes remaining یہاں پر ٹائمنگ اور جب یہ 100% ہو جائے گی تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد پروسیس ہوگا اس کے بعد یہ کمپلیٹی کمپلیٹی آپ کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی تو تھوڑا ہمیں ویٹ کرنا ہوگا جب تک یہ اپلوڈ ہو رہی ہے میں یہاں پر اس کو پوز کر دیتی ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پر ٹھیک ہے میں آپ کو ہائیلائٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں گے میری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے 100% اب اس کی باقی کی سیٹنگ ہمیں کیسے کرنی ہے وہ اب ہم میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ہمارے اسٹوڈیو کے اندر اسٹوڈیو میں کہاں سے جائیں گے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی جی تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک اسٹوڈیو کا سائن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ہائیلائٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور پہ جانا ہے اور یہ وائی ٹی کے نام سے ایک ایپ ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو اس کو آپ انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس سے آپ اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے موبائل پر تو میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں جی تو میں نے اسٹوڈیو کو اوپن کر لیا اور میں اپنے ڈیش بورٹ سے اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر کے یہاں پر آ چکی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو سیٹنگ کیا کرنی ہے یہاں پر آپ کو ایک پین کی سائن نظر آ رہا ہے یہاں اوپر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کر کے کیا کرنا ہے اس کی آپ تھم نیل یہاں پر آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کلک کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر دیکھیں ایڈیشن کو آپشن میرے پاس کافی سارے آگے مجھے یہاں سے کیا کے چینجنگ کر دیئے مجھے یہاں تھم نیل ایڈیٹ کرنا ہے اپنا کہ یوٹیوب چینل کے اوپر جب کوئی سرچ کر کے میری ویڈیو آئے تو اسے یہاں پر سب سے پہلے کیا پکچر شو ہونی چاہیے جسے وہ کلک کر کے امپریس ہو کر وہ اس کو دیکھ سکے تو یہاں پر میں کلک کر کے اپنا تھم نیل یہاں پر لگاؤں گی میں نے بنایا ہوا ہے تھم نیل اور میں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تھم نیل بنانا بھی سکھاؤں گی تو یہاں سے میں ایک میں نے یہ تھم نیل اپنا اپنا بنا کے یہاں رکھا ہوا ہے vemos میں نے اس تھم نیل اپنا سیلیکٹ کر لیا ہے اس کو war س اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مرے اپنے ہاں اپنے ہاں سے سیلیکٹ ہ ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں آپ یہ اس حسن ہو سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں سے اب یہ دیکھیں میری ویڈیو پر یہ Holzب سے اوپر یا یہی پر اپنی نظر آئے سب سے اوپر میں تو ریڈیو کچھھ کب سب سے پہلے یہ پر اپنے نظر آئے گئے اس کے بعد جیسی وہ اس پہ کلک کرے گا ہماری ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر ہمارا ٹائٹل دیا ہوا ہے یہ اگر آپ یہاں سے ابھی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے ایڈ ٹیگ یہ ایڈ ٹیگ مطلب آپ یہاں پر کافی سارے ٹیگز دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں جس سے آپ کی ویڈیو کا سرچ کرنے میں آسانی ہو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ سیف کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے یہ جو آپ نے ایڈیشن کیا ہے یہ سب سیف ہو جائے گا جی تو یہ میری سیف ہو چکی ہے تمام میں نے اس میں اپنی چیزیں سیف کر دی ہیں اب جب ہم اس کو یوٹیوب پر اوپن کر کے دیکھیں گے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح سے ویڈیو ہماری شو ہوگی چلتے ہیں ہم اپنے چینل پر یہاں سے ہم اپنی آئیڈی میں جائیں گے یہاں چینل پر جا کر ہم کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں تھم نیل جو ہم نے اوپر پک ایڈیٹ کی تھی ایڈیٹ کر کے ہم نے لگائی تھی اب یہ دیکھیں ہماری ویڈیو کے اوپر یہ پکچر شو ہو رہی ہے کہ ہمارا ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی وہ کس بارے میں لکھا ہوا تو آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ پکچر بھی ہمیں بتا رہی ہے لوگوں کو اپنی طرف کھیچے ایسی پکچر ڈالیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھیچے کہ ہاں بھئی اس پر کچھ انٹرسٹنگ ہے تو شاید اس کے اندر کچھ اچھی ویڈیو ہی ہوگی تو ہم اس طرح کی کچھ بنا کر لگائیں گے اب اس طرح کا ہم نے پوسٹ رہاں پر لگائی اب دیکھیں ہماری پکچر پر سکرین پر یہ آ گیا ہے تو اسی طرح کیاں پر تھم نیل وغیرہ جا کے یوٹیوب سٹوڈیو پر آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں باقی کی جو کسٹومائزیشن ہے جیسی یہاں پر آپنا وال پیپر چینج کرنا ہے پکچر چینج کرنی ہے تو یہ اور اس کو کس طرح ٹیک کرنا ہے یہ سب ہم لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور پلیز لازمی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ